گناہ کرنے سے ستائیس قسم کے نقصانات دنیا میں پیش آتے ہیں نمبر چھے گناہ کرنے سے قلب میں ایک قسم کی تاریخی محسوس ہوتی ہے نمبر ساتھ گناہ کرنے سے دل و جسم میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے نمبر آٹھ گناہ کرنے سے آدمی اطاعت سے محروم ہو جاتا ہے نمبر نو گناہ کرنے سے عمر گٹتی ہے اور زندگی کی برکت نکل جاتی ہے نمبر دس گناہ کرنے سے ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بن جاتا ہے گناہ کرنے سے توبہ کا ارادہ کمزور ہو جاتا ہے یہاں تک کہ توبہ کی توفیق نہیں ملتی گناہ کرنے سے چند روز میں گناہ کی برائی دل سے ختم ہو جاتی ہے ہر گناہ دشمنان خدا میں سے کسی کی مراز ہے لہٰذا یہ شخص معلوم قوموں کا وارث بنتا ہے گناہ کرنے سے خدا زلجلال کے نزدیک زلیل و خار ہو جاتا ہے مخلوق میں بھی زت نہیں رہتی گناہ کی نحصت سے دوسری مخلوق کو بھی ضرور رہو پہنچتا ہے اور اس وجہ سے دیگر مخلوقات اس پر لعنت کرتی ہے نمبر سولہ گناہ کرنے سے اقل اور فطور میں کمی ہو جاتی ہے نمبر سترہ گناہ کرنے سے گناہگار شیخ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں داخل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے بہت سے گناہوں پر لعنت فرمائی ہے گناہ کرنے سے آدمی فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے گناہ کرنے سے ترہ ترہ کی خرابیاں زمین میں پیدا ہو جاتی ہیں پانی ہوا غلہ پھل ناکس ہو جاتا ہے گناہ کرنے حیاء اور غیرت دور ہو جاتی ہے گناہ کرنے سے اللہ کی عظمت دل سے نکل جاتی ہے نعمت سلب ہو جاتی ہے بلاؤں اور مصیبتوں کا حجوم ہوتا ہے گناہ کرنے سے تعریف اور عزت کے القاب چھین کر زلت اور اسوائی کے خطبات ملتے ہیں مثلاً فاسق، فاجر، ظالم وغیرہ نمبر چوبیس گناہ کرنے سے شیعتین اس پر مسلط ہو جاتے ہیں گناہ کرنے سے دل کا اتمنان جاتا رہتا ہے گناہ کرنے سے خدا کی رحمت سے ناومیدی ہو جاتی ہے اس وجہ سے توبہ نہیں کرتی اور بے توبہ مرتا ہے گناہ کرتے وہی گناہ دل میں بس جاتا ہے یہاں تک کہ مرتے وقت کلمہ تک مو سے نہیں نکلتا ہے اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور ورتے ہوئے کلمہ نصیب کرے سعادت کے زندگی شہادت کی موت عطا کرے وڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اللہ حافظ